لیکن دو ہزار چوبیس میں کرنا کیا ہے یہ فکر کسی کو نہیں ہے ہر آدمی کہنا ہے کہ ووٹ دینا ہے یو پی اے سرکار کے پیچھے بھی آر ایس ایس کا ہاتھ تھا وہی دیش چلانے کا کام کر رہے تھے اور اس ایم ڈی اے کے سرکار کے ساتھ بھی ہمیں آر ایس ایس ویف اندو پرشت اور بجرنگر کا علاج تلاش کر رہا ہے یہی مسئلہ کا سب سے بڑا حل ہے اگر ہم تمام متحد ہو کر آج کھڑے ہو جائیں تو نہ ایم ڈی اے ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ یہ ایم ڈی اے والا گرمتہ نہ ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے تمام کو متحد کرو تمام کے تمام متحد ہوں گے تو ہم تیسرا بورچہ بن سکتے ہیں اور برابر کی لڑائی لڑ سکتے ہیں چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جاؤ یوں سمجھ لو کہ تم آر ایس ایس کے ہی ساتھ جا رہے ہو ملت کو دلیتوں کو اپنا کام خود کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے مہتاجی کا تاؤ خطار دو ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے اب وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو آزمانے کا لیکن ساری گفتوبو سننے کے بعد میں اس نسیجے پر پہنچا ہوں کہ مسائل کا ذکر سب نے کیا ہے پریشانی سب نے بیان کی ہے لیکن کوئی حل کی طرف نہیں جا سکا سب سے بڑا مسئلہ ہے وائلنس انڈیا کا اور ہندوستان کا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے ہمارے جہا صاحب نے تو مجھے اور زیادہ خوف زدہ کر دیا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اس کا تو کوئی حل ہے بھی نہیں اگر کرنے پہ آ جائے تو کیا نہیں ہو سکتا وائلنس اس لیے ہے کیونکہ ووٹوں کی راجنیتی ہو رہی ہے آج میں کہتا ہوں کہ دوہزار چوبیس کی سب کو فکر ہے لیکن دوہزار چوبیس میں کرنا کیا ہے یہ فکر کسی کو نہیں آئے ہر آدمی کہنا ہے کہ ووٹ دینا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی سے ناراض ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت سے ان کو جانا ہے کچھ بھی ہو ان کو ہرانا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال ہے میرا کہ آپ نے نریر بودی کے انڈی اے کے دس سال دیکھ لیے اور اس سے پہلے یو پی اے کے منموہن سنگھ کے دس سال آپ نے دیکھے میں آپ سے کہتا ہوں ان دو دو دس سالوں پورے آزادی سے بات کریں آج تک کی بات میں نہیں کرتا ان دو دس سالوں کا اگر تجزیہ کرنے آپ بیٹھیں گے تو یہ پائیں گے کہ اس یو پی اے سرکار کے پیچھے بھی رس اے کا ہاتھ تھا وہی دیش چلانے کا کام کر رہے تھے اور اس انڈی اے کے سرکار کے ساتھ بھی پورا پورا ان کا ہاتھ ہے اور وہی سرکار چلانے کا کام کر رہے ہیں ہمیں آر ایس ایس ویس ہندو پریشت اور بجردن کا علاج تلاش کر رہا ہے یہی مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے ہمیں بہت بڑی طاقت ہے ہماری لیکن ہمیں باتا گیا ہے مسلمان ہو تم دلیت ہو تم پیچھڑے ہو اگر ہم تمام متحد ہو کر آج کھڑے ہو جائیں تو نہ انتیہ ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے اگر کرنا ہے اپنے دیش کا کام کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مرنے کا جذبہ رکھتے ہو تو آج اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ دلیت اور مسلم تمام کو متحد کرو تمام کے تمام متحد ہوں گے تو ہم تیسرا بوچہ بن سکتے ہیں اور برابر کی لڑائی لڑ سکتے ہیں اگر یہ حمد ہے تو اس قسم کے اجلاس کا کوئی مطلب ہے اور اگر یہ حمد نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جاؤ چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جاؤ یوں سمجھ لو کہ تم رسس کے ہی ساتھ جا رہے ہو تو رسس کے ساتھ اگر جانا ہے تو آپ لوگ جانے لیکن ہم نے یہ تینک کیا ہے کہ انشاءاللہ کسی بھی بیوت پر ہم رسس کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے کانگریس کے جیتنے سے بھی رسس مضبوط ہوگی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جیتنے سے بھی رسس مضبوط ہوگی ہم درلیس ہیں او بی سی ہیں مینورٹیز ہیں یہ تمام لوگ اگر مل کر متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں گے دیش پرین کی بھامنات سے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو میں نہیں سبشتا ہوں آپ اگر لڑنے کی حمد رہی ہے میں تو اتنی حمد رکھتا ہوں کہ الحمدللہ اگر تمام لوگ متحد ہونے کا وعدہ کریں ایمانداری کا وعدہ کریں تو انشاءاللہ تیسرا مورچہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر تیسرا مورچہ نہیں بھی بنایا جا سکتا تو اتنی درور کیا جا سکتا ہے بات بنایا اور کم سے کم اپنی شرطوں میں یہ رکھیں کہ اب ہم نے تمہارا جنتہ نہیں اٹھانا ہے ہمیں کم سے کم پچاس سکر چاہیے ہم خود جا کے اپنا کام ملت کو جلیتوں کو اپنا کام خود کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے محتاجی کا تاوک اتار دو اور آج تو ہمیں کانگریس نے محتاج سمجھا ہوا ہے کہ جائیں گے کہاں ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم محتاج نہیں آئے ہم محتاج نہیں آئے ہم اس بار دوہزار چوبیس ہندوستان کے لیے بہت اہم ہے اس کو غیر ذمہ ذریعی سے اگر نظرانداز کر دیا اس کی اہمیت کو نظرانداز کر دیا ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی مستقبل تحرمتا ہے دوہزار چوبیس میں اور ہندوستان کس راہ پر جانا ہے ہندوستان کیسا ہندوستان بننا ہے یہ بھی دوہزار چوبیس نے تیہ کرنا ہے اس لیے میرے بھائیوں کسی بہت گاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا جھنٹہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار دیش تریم کی بھامنا سے ہمیں اپنا دیش پانچ سال کے لیے کسی کو دینا ہے ٹھیکے پر دینا ہے ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے اپنا ٹینڈر دو پانچ سال کا ایجنڈا بتاؤ روٹ میں بتاؤ کیسے چلاوگے پانچ سال کیا بھجرنگ یہ بھجرنگ دل کے ہندے وشویت پریشت کے ہندے اسی طرح دہشت کرتی بھیلاتے رائیں گے ایک ہزار سوال ہمارے پاس کومنٹس سے بھی ہے ایک ہزار سوال ہمارے پاس بھیجے پی سے بھی ہے لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے کا وقت نہیں رہا ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے اب فقط ہے ہمیں اپنے آپ کو آزمانے کا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا اس لیے میں کہتا ہوں ایس سی او بی سی بائیڈیوٹیز تمام لوگ متحد ہو کر کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ اس لیے بڑی طاقت بنو گے کہ بھارتی جنسہ پارٹی اور کومنٹس تمہارا مقاملہ نہیں کرتے آخیر میں ایک بات کہتی میں اپنی بات صدی کرتا ہوں کہ ابھی پرسو کا واقعہ ہے انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو عادت ہے برداشت کرتے آئے ہیں خود بم مارتے تھے کہتے تھے مسلمانوں نے مار دیا اور کانگریس والے ہمیں گرفتار کرتے تھے ہمارے بچوں پر آتنگ بات کا انزام لگایا جاتا تھا ہمارے بچوں کا جھوٹا انکار کر کیا جاتا تھا یہ ساری تکلیفیں ہم نے دیکھ ہی ہیں جھیلی ہیں برداشت کیا ہیں اور برداشت کرتے رہے ہیں لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوا دو روز پہلے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا پاکستان کو ہم چیتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنے بلک کی مائنورٹیز کے ساتھ انصاف کرو ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے اگر ان پر ظلم کیا جائے گا تو تمہارا گھراؤ کیا جائے گا تمہارا بائیکارٹ کیا جائے گا ہندوستان سے تمہاری ایم بیس کی خرط کرائی جائے گا عیسائیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا بائیبل کو جلایا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی بے حرمتی اگر سویڈن میں کی گئی ہے تو پاکستان میں بائیبل کو جلانے سے کیا اس کا ازالہ ہو جائے گا کیا قرآن کی عظمت بڑھ جائے گی قرآن کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ ہے اور مسلمان ہمارے یہاں اسلام میں بدلہ لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ہمیں بدلہ نہیں لینا چاہیے اور ہمیں تمام کتابوں کا اسلام کرنا چاہیے بائیبل بھی ہماری کتاب ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے لگی ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں سب کی عزت کرتے ہیں تمام دھرموں کو ہم احترام دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کسی قسم کی مداخلت نہ دی جائے ہندوستان زندہ باد اور مسلم مجلس ہے مشابرت پاہندہ باد السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی